سانس پھولنے کی پرولم جیسے اس طرح سے بچوں کا سانس پھولتا اور بہت سارے بچوں کو جو ہے سانس پھولنے کی پرولم ہوتی ہے اس کی وجہ سے حالانکہ ان کا سٹیمنہ بہت بڑی ہوتا ہے وہ بہت بڑی باگ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے سانس پھولنا اور سانس اتنا پھول جاتا ہے کہ بچے کو جو آگے قدم نہیں بڑھنے پاتا ہے اس کا قدم نہیں بڑھتا ہے رک جاتا ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کیونکہ سانس کی ایسی پرولم ہے آپ سولہ سو میٹر جو آرام سے لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے سانس پھولنے کی پرولم جو ہے وہ بچے کو سولہ سو میٹر ایکسیلنٹ میں نہیں آنے دیتی ہے اور بچہ جو ہے ایکسیلنٹ میں نہیں آتا ہے ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک تو پہاڑیوں کی ٹریننگ کرنے ہوگی آپ کو لگ بھگ رو جانا دو کلومیٹر پاڑی میں چڑھنا اور اس کے بعد دو کلومیٹر پاڑی سے نیچے اترنا ہے تاکہ آپ آپ جب پہاڑی میں چڑھیں گے تو آپ کا سانس جو ہے سانس کی رفتار بڑھے گی وہاں پر اور آپ دھیرے 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 آگر آپ اس کو پندرہ بیس دن کرتے ہیں تو آپ کا سانس پکا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہمیشہ جب بوڈی کو بارم اپ کر لینا بوڈی کو بارم اپ کرنے کے بعد جو ہے دس سے پندرہ منٹ لگا کے آپ بوڈی کو بارم اپ کرو ایکسرسائز کرو لگ لگتا رکھی اس کے بعد جو ہے آپ کو سپرنٹ بھی بیچ میں لگانا ہوگا دو سو میٹر کا تین سو میٹر کا اس طرح سے سپرنٹ لگاؤ آپ اور تیسری جو بات ہے وہ آپ کوئی سیڑھی دار یا اس طرح سے جیسے یہ ٹائر رکھوے یا کوئی سیڑھی ہو سیڑھیوں میں جو ہے آپ نے اس طرح سے ایسے ایکسرسائز کرنی کرو یہ اس طرح سے اور لگاتار دونوں ہتھوں کی پوزیسن اس طرح سے اور ایسے لگاتار آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے لگا دس منٹ کے لیے جو ہے ایسے اس میں جو ہے آپ ایک ہی جگہ پہ جو ہے اپنے سانس پھکا کر سکتے ہیں کیونکہ لگا دو سے تین منٹ کے بعد جو ہے سانس کی رفتار آپ کی بڑھ جائے گی اور آپ کو رجانہ اس طرح سے ایکسرسائز کرنی ہے تو یہ اگر آپ رجانہ اس طرح کی جو ہے تین پرکار کی جو ہے ایکسرسائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کی پندرہ سے بیس دن کے اندر جو ہے آپ کو ریزلٹ ملنا سرو ہو جائے گا اور آپ کا سانس جو ہے نورمل ہو جائے گا جس کو ہم بولتے ہیں کی سانس پھکا ہو جائے گا اور آپ دوڑنے میں جو ہے پوری مدد ملے گی اور آپ جب سوڑا سو میٹر دوڑیں گے تو ایکسیلنٹ میں آئیں گے دھنیا باد جائے ہند جائے بھرت ڈیش ٹړے ڈیش ٹړے